السلام علیکم پاکستانی بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ آج کل پاکستان سمیت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے ہر طرف ایک ڈر اور خوف کی فضاء ہے لیکن ہم نے احتیاط کرنی ہے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرونا گوہرانا ہے میری آج کی اس ویڈیو میں میں تین چیزوں پر فوکس کروں گا نمبر ون کرونا پروینشن میجرز کہ ہم ایسے کون سے سٹیپس ایسی کون سی تدابیر اختیار کریں کہ ہم کرونا سے خود کو اور خود کی فیملی کو محفوظ بنا سکیں اور اس کے سپریٹ کو سلو ڈاؤن یا الیمنیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں نمبر دو میں آپ کو فومائٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ فومائٹس ہوتی کیا ہیں اور ان کو ہم نے اپنے گھر کی دہلیز پر روکنا ہے تاکہ وائرس ہمارے گھر تک انٹر نہ ہو سکے اور نمبر تھری پہ میں امیون سسٹم کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو کیسے اتنا سٹرونگ بنا لیں کہ وہ انفیکشنز کا بہتر طریقے سے سٹرونگلی مقابلہ کر سکیں نمبر ون پریکوشنز کرونا پروینشن میجرز کہ ہم کون سی تدابیر کو اختیار کر کے کرونا سے بچ سکتے ہیں اور اس کے پھلاو کو روکنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا کی ابھی تک کوئی ویکسینیشن انوینٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی پروپر ٹریٹمنٹ ڈسکور ہوا ہے جس کی وجہ سے پینک تھوڑا زیادہ ہے کرونا سے بچاؤ کا واحد ایک ہی حل ہے اور وہ ہے سماجی روابط میں دوری یعنی سوشل ڈسٹینسنگ اپنے گھر پر اسٹیک کریں بلا وجہ باہر نہ نکلیں اگر مجبوراً باہر نکلنا پڑے تو احتیاطی تدابیر کو ضرور فولو کریں ماسک کا استعمال کریں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں کم از کم تین فیٹ کا مین ٹو مین ڈسٹنس رکھیں گھر واپس آنے کے بعد دور ہینڈلز کو ٹچ نہ کریں اپنے وہ کپڑے جو باہر پہن کے گئے تھے ان کو فوراً اتار دیں اور ان کو دھو دیں یا ان کو دھوپ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے پھلا دیں تاکہ اگر وائرس اٹیچ ہے تو وہ مر جائے اس کے بعد فوراً اچھی طرح سے بات لیں اپنی ہائیجین کا خیار رکھیں اگر گاڑی میں باہر گئے ہیں تو گاڑی کے ڈورز اور اس کے ہینڈلز کو اچھی طرح سینٹائزر سے صاف کریں اور اپنی گاڑی میں بلا وجہ کسی ان ناؤن بندے کو نہ بٹھائیں کوشش کریں آپ کی گاڑی میں آپ خود ٹرابل کریں یا صرف آپ کی فیملی ٹرابل کریں ہو سکے تو گاڑی کو اچھی طرح سے واش کر دیں نمبر ٹو فومائٹس فومائٹس کیا ہیں اور ہم نے خود کو فومائٹس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے اب ہم اپنے گھر میں آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھ رہے ہیں اب ہم کو فومائٹس سے بھی محفوظ رہنا ہے اور اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے فرسٹ او فول فومائٹس ہوتا گیا ہے فومائٹس ایسی چیز ہوتی ہے جس پر وائرس اٹیچ ہو جاتا ہے جیسے ہم ملک پیک لیتے ہیں تو ملک پیک کے پیکٹ کے ساتھ وائرس اٹیچ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ملک پیک کے پیکٹ کو یوز کرنے سے پہلے رننگ وارٹر میں ڈیٹرجن کے ساتھ واش کر لیں اسی طرح آپ کے گھر میں ہو کر نیوز پیپر پھینکتا ہے تو پوسیبلٹی ہے کہ کرونا وائرس اس نیوز پیپر کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کے گھر میں آ جائے کیونکہ کرونا وائرس کی باڈی پہ سپائکس ہوتے ہیں تو یہ فرملی سٹک ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ دو ہفتے تک گروسری یا کوئی بھی شاپنگ کرنے سے اوائیڈ کریں اگر گروسری کرنا بہت ہی ناگزیر ہو جائے تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہینڈ سینٹرائزر کا یوز کریں ماسک یوز کریں اور گروسری آئیٹمز اگر خراب ہونے والے نہیں ہیں تو کارٹن کو بارہ سے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ گیراج میں یا کہیں باہر رکھ دیں تاکہ وائیڈس مر جائے باہر گروس یوز کریں یا میکسیمم اوائیڈ کریں کہ آپ کسی چیز کو ٹچ نہ کریں جس طرح سیڈیوں کی ریلنگز ہیں یا سٹور میں ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں ان کو ٹچ نہ کریں پوسیبلٹی ہے کہ کوئی کرونا وائیڈس کا پیشنٹ وہاں آیا ہو تو ڈراؤپ پارٹیکلز کے ثرو وہاں پہ کوئی وائیڈس سپریڈ ہوا ہو نمبر تھری ہم اپنے امیون سسٹم کو کیسے اتنا سٹونگ کریں کہ ہماری باڈی انفیکشنز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں نمبر وان سٹیم بات لیں دن میں ایک سے دو دفعہ کسی برتن میں سٹیم بنا لیں اور ناک اور مو کے ذریعے سٹیم لیں کیونکہ کرونا وائیڈس فپڑوں پر افیکٹ کرتا ہے اور جو ہمارا میوکس ہوتا ہے یا بلغم ہوتی ہے وہ گاڑی ہو کے اندر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی میڈیسن فپڑوں تک نہیں پہنچ سکتی اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پیشنٹ سانس لیتے ہوئے پھڑ پڑاتا ہے کیونکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو دن میں ایک سے دو دفعہ مو اور ناک کے ذریعے سٹیم لیں نیم گرم پانی کا استعمال کریں کولڈ رنگز اور تھنڈے مشروعات سے پرہیز کریں چائے کافی سوپ کا استعمال کریں ویٹامین سی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے ویٹامین سی کا استعمال زیادہ کریں اورنج جوس پیئیں نیم گرم پانی میں لیمن ڈال کر لیمن وارٹر بنا کر پیئیں اچھی نیند لیں کیونکہ اچھی نیند امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے آخر میں میں ریکوست کروں گا خدارہ گھر پہ ٹھہریں یہ چھٹیاں ہالیڈے نہیں ہیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں بلا وجہ پینک ہو کر راشن اکٹھا کرنے میں نہ لگ جائیں ایسا نہ ہو کہ بلیک مارکیٹ مافیا دوبارہ حرکت میں آ جائے اور چیزوں کے ریٹس بلا وجہ بڑھ جائیں اور غریب عوام کے لیے اس کو خریدنا مشکل ہو جائے اپنے اردگرد غریبوں کا خیار رکھیں جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کریں اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ گزاریں نماز روزہ کریں توبہ استغفار کریں قرآن مجید پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین